ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج آپ کے لیے ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اگر آپ نے کسی کا اور خرپے کا کلہاری کا یا بیلچے کا دستہ بنوانا ہو تو دریہ خان کی لکڑی منڈی کے اندر بہت بہترین اور سپیشل اس کے کاریگر جو کہ آرڈر کے اوپر دستے کو تیار کرتے ہیں اور دیگر پاکستان کے تمام شہروں کے اندر ان کے دستے یہ آرڈر پر تیار کرتے ہیں تو ہم آپ کو ملاتے ہیں بھائی اپنے نام بدائے انارگل خان صاحب سے آپ کی ملوقات کرائیں گے جو کہ وزیرستان سے آ کر ادھر دریہ خان کی لکڑی منڈی کے اندر اپنے کاروبار کو بڑی دھوم دھام سے چمکائے ہوئے بھی ہیں اور چلائے ہوئے بھی ہیں تو انارگل خان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں آپ وزیرستان سے ادھر آئے ہیں تو آپ نے آپ پہلے سے اس کام کے اندر ہے پہلے ہیں تقریباً پانچھے سالوں گیا یہ دریہ خان کی لکڑی منڈی کے اندر تو دریہ خان کی لکڑی منڈی سے آپ یہ مان خرید کرتے ہیں یہ جو زیادہ تر دستے آپ ڈالتے ہو اور کلہاڑی کے اندر کسی کے اندر بینچہ والا بودھ زیادہ چلتے ہیں دیرہ ہوتا ہے اچھا ڈیرہ اسماعیل خان جو ٹھویزان ہے اکھے پی ٹھے کی اور ٹاک کے اندر یہ آپ کا مال بہت زیادہ جاتا ہے بیلچے کا بیلچے کا اور کائی والا اور کائی والا تو آپ یہ بتائیں یہ دیرہ پڑی والا بودھ جاتا ہے کاؤ والا اچھا کاؤ کا تو یہ جو آپ دستے تیار کرتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر کون سی لکڑی استعمال ہوتی ہے وہ کیا سفیدہ اور کاؤ والا ہے کاؤ اور سفیدہ اس کے علاوہ یہ شہدود کی لکڑی اور گانیٹ وہ نہیں چل گئی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کاؤ اور سفیدے کی لکڑی زیادہ تر اس میں کون استعمال ہوتی ہے؟ یہ اچھا بودھ جاتا ہے اور دیرہ پیچھوں والا نہیں یہ مضبوط ہوتی ہے وہ مضبوط کو کاؤ ہے یا یہ سستی ہے نہیں کاؤ تا بودھ زبرداست لکڑی تو دیکھو یا بودھ بودھ تو کاؤ کا ہمیں دکھا ہوا کاؤ کو کاؤ کا بودھ زبرداست لکڑی تو یہ وزیرستان والا ہے یہ وزیرستان والا ہے یہ وزیرستان سے آتا ہے لکڑی یہ دو سو روپے ایک دانا ایک او پنجتر روپے اچھا تو ویورز یہ کہو کی لکڑی ہے جو کہ وزیرستان سے یہ خرید کر کے ادھر لے کے آتے ہیں اور اس کے لئے سپیشل دستیں تیار کرتے ہیں ادھر سے خان صاحب ادھر یہ لکڑی لے کر آنے میں آپ کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے تقریب میں تو ست روپے ست روپے یہ تو دانہ پڑتا ہے ایک دانہ تو دو سو روپے میں چھتا ہے تو یہ کہو کی لکڑی ادھر پنجاب میں نہیں ہوتی پنجاب میں ملتا ہے ادھر ادھرسیٹ برای پنجاب میں ملتا ہے ادھر ہمارے دریا کو پنجاب میں ملتا ہے اکاروں کی لکڑے مانف جاOOOO KOU کی لکڑوں کے انتر ہیں اچا کاؤ کی لکڑی نہیں ہوتی سپیشل باہر سے کے آنے آپ deposits ہوتوں کا زائ creep سپیشل دستا میں تو وزیرستان میں یہ دشتیں بنانے والی مشین نہیں ہیں لا�é وہ ہے تو ادھر کام صحیح نہیں ہے ادھر کامز زیادہ ہے ادھر کام زیادہ Oستالہ ہے یہ بجلی ہے ادھر بجلی ہے تو آپ کا ماشاءاللہ ہی تر کام ٹھیک ہے تو اگر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو یا ہمارے ویورز میں سے کوئی آپ کو اگر آرڈر دے تو آرڈر پہ آپ یہ کہو کی لکڑی کا دستہ کہو کی لکڑی کا جو دستہ تیار ہوگا کائی کا کلھاڑی کا اور بیلچے کا ریٹ آپ بتائیں ریٹ تو سو روپے ایک سو پچاس تیار کر گیا تو زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار میں آپ روزانہ ہی بنا کے دے سکتے ہیں تقریباً دو سو دستہ بناتا ہے میرے چار آدمی ہیں میرے ہاں اچھا آپ کی پوری دیتی ہے کلھاڑی کا جو دستہ ہے وہ بھی کہو کی لکڑی میں تیار کر کے دے سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا دستہ آپ جس سائز کبھی یعنی کسٹمر چاہے وہ آپ تیار کر کے دے سکتے ہیں دو تین دن بات ہے اچھا تو آپ یہ بتائیں سپیدے کی اگر لکڑی کے اندر بیلچے کا دستہ بنوائے وہ بھی بنا کے تو تو اس کا کیا ریٹ ہوگا دستہ والا ہے بیلچے والا ہے اور اسی روپے ریٹ ہیں اور کسی کا ساٹھوں پہ چالی روپے چار کونٹی روپے چار کونٹی روپے ساٹھوں پہ دین فورنی چالی روپے چالی روپے تو خان صاحب یہ جو آپ نے ہمیں ریٹ بتا رہے ہیں یہ پرچون کے ہیں یا ہول سیل اگر ہمارے ویورز میں سے کوئی سو یعنی ایک سیپڑا آپ کے پاس سے بنوائے تو اس کے لئے خصوصی ریایت ہو یہ اسی روپے ریٹ ہے تو خصوصی نہیں یہ پکا ریٹ ہے یہ دکان والا ریٹ ہے بارڈر پر تیار کروا سکتے ہو اور انارگل خان صاحب کے پاس مزید کاریگر بھی ہیں اور مشینری بھی ہے یہ پیچھے کی سائٹ پہ انہوں نے اپنا تمام پلاٹ لگایا ہوا ہے اور آپ یہاں پر جتنی بھی مقدار میں آپ کو دست ضرورت ہوں آپ کی دکان کے لیے یا آپ نے آگے سیل کرنے ہو تو یہاں سے آپ بہ آسانی چیز کر سکتے ہیں تو انارگل خان صاحب ہمارے ویورز آپ کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہے رابطے میں رہے اس کے لئے آپ اپنا موبائل نمبر دیں اگر آپ نے لگڑی کے کہوں کی لگڑی کے اندر اور سفیدے کی لگڑی کے اندر یا کسی بھی لکڑی کے اندر دستیں تیار کرنے ہوں تو یہ دریہ خان کی لکڑی منڈی کے اندر انارگرو خان صاحب ہیں جو کہ دستیں بنانے کے سپیشل لسٹ ہیں تو آپ یہاں سے آ کر پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر انارگرو خان صاحب کوئی بندہ آپ کا گاہ کیا کسٹمر آپ کو اگر لکڑی لا کر دے دے تو آپ اس کو تیار کر کے دیں گے کہوں کی لکڑی ہے سفید ہے جس کی سم کی بھی لکڑی ہے وہ تیار کر دیں گے تو ویورز آج کے لیے ہیت نہیں مجھے دیجئے گا اجازت اسلام علیہ وسلم